اشرا رحمت کہتے ہیں یہ جو پہلا اشرا ختم ہونے والا اسے اشرا رحمت کہتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے رحمت کی دعا کریں اپنے لئے اپنے عزیز و قارب کے لئے اپنے والدین اس ساتزہ کے لئے خصوصا ملک پاکستان کے لئے نو رمضان المبارک کا دن آ چکا ہے ان دن رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار چمک جائے رزق میں بے شمار برکتیں آ جائیں آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس میں روزہ افطار کروائے کریم رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا رب کریم یہ ثواب تو اس شخص کو عطا کرے گا جو ایک خجور یا ایک گونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے جس نے روزہ دار کو پیٹ بر کے کھلایا اللہ کریم اس کو میرے ہو سے ایسا ایک گونٹ پلائے گا جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تاکہ جنت میں داخل ہو جائے گا نور عمزان المبارک کا دن آ چکا ہے آپ چاہتے ہیں کاروبار چمک جائے رزق میں بیشمار برکت ہو پریشانیاں ختم ہو قرآن پاک کی صورت جس سے قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے صورت یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے اس کی آج بہت ہی زیادہ برکت والا وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے تمام اسلامی بین بھائی جمعہ والے دن استمائی دعا میں شامل ہونے کے لئے کسرت کے ساتھ درود پاک پر کے کمنٹوے سبحان اللہ لکھیں ہم انشاءاللہ وہ دروسری آقے دو جہاں کی خدمت عالی میں پیش کریں گے انشاءاللہ وہ درود پاک بھی قبول ہوگا اور آپ کی تمام نیک حاجات بھی پوری ہوں گے اگر صورت یاسین فجر کے وقت ایک بار پڑھی جائے دعا کی جائے صورت یاسین کے وسیلے سے انشاءاللہ وہ دعا پوری ہو جاتی ہے نور رمضان المبارک دن کے کسی بھی حصے میں باوضو ہو کر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک کوئی سبیہ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے صورت یاسین شروع کرنی ہے جب صورت یاسین شروع کریں گے تو جہاں پہ مبین آئے گا وہاں پہ آپ نے تین مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یہ آپ نے جہاں پہ بھی مبین ہے سات مبین ہے صورت یاسین میں آپ نے ہر مبین پہ تین مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کرنا ہے اور ایسے ہی آپ نے سات مبین پہ یہ ایسے ہی پڑھنا ہے اور جب یہ صورت کمپلیٹ ہو جائے آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے صورت یاسین کے وسیلہ سے دعا مانگنی ہے اس صورت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر تمام خواہش نیک حاجات کو